السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانے کے لئے جا رہی ہوں ایک بادشاہ راستہ بھٹا کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا وہاں اسے ایک جھومپری نظر آئی وہ اس کے اندر گیا تو اس جھومپری میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی وہ غریب شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے تو اس نے ایک عام مسافر سمجھ کر بادشاہ کی خدمت کی بادشاہ بہت خوش ہوا جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا تم مجھے نہیں جانتے میں اس ملک کا بادشاہ ہوں یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو جب کبھی بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ہمارے محل آ جانا دروازے پر جدربان ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے آپ کو ملکات کے لئے پہنچا دیا جائے گا بادشاہ چلا گیا کچھ دن کے بعد اس شخص کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا دربان سے کہا کہ بادشاہ سے ملنا ہے دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات جو یہ بادشاہ سے ملنے چلا آیا دربان نے اس شخص کو کہا کہ ہم آپ کی بادشاہ سے ملکات نہیں کروا سکتے اس غریب شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی تو دربان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی آپ کے پاس کہاں سے آئی بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا ہم جس حالت میں ہوں اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک پہنچا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوئے اس غریب آدمی کی نظر بادشاہ پر پڑی اس نے دیکھا کہ بادشاہ نماز میں مشہول ہے پھر اس نے دعا کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے یہ دیکھتے ہی غریب آدمی وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا دربان نے کہا اب مل تو لو تو اس نے کہا اب نہیں ملنا ہے کام ہو گیا اب وہ واپس جانا ہے اور پھر وہاں سے چلا گیا جب بادشاہ فارغ ہوا تو دربان نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا جس کے پاس آپ کی مہر والی انگوٹھی تھی یہاں تک آیا اور پھر واپس چلا گیا بادشاہ نے کہا جاؤ اور فوراں اسے یہاں لے آؤ وہ ہمارا محسن ہے واپس لائے گیا تو بادشاہ نے کہا جب ملنے آئے تو بغیر ملاقات کے کیوں چلے گے اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا ہم ضرورت پوری کر دیں گے مجھے ضرورت پیش آئی تھی میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پڑے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنے چاہیے کیونکہ وہی ایک ایسا در ہے جہاں مانگی ہوئی مرادیں پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادیں پوری کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کے لیے بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے ہمیں جو ہے وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کے ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں گے شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ